نہ ہو جائے عام عوام پر تشدد کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے نہ خواتین کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ بزرگوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ بچوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ پاتھا کے کم سے علاقہ ہے جو یہ کلیم کرے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوئے سواد میں ہوئے دگر پشتون علاقوں میں ہوتا ہے وہاں پر عام لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور وہاں پر خواتین کو بیمارہ پیٹا گیا جن کے گواہ وہاں کے علاقے کے لوگ سارے لوگ ہیں عام عوام پر تشدد پھر ان کو علاقہ چھوڑنے کی دم کیا دیئے کہ آپ لوگ علاقہ چھوڑ دیں رمضان کے اس مہینے میں گرنیوں میں رمضان کے روزے ہیں اس میں عام عوام نے یہی درخواست یہی مطالبہ کرنا تھا کہ ہم کھاں بٹتے کریں گے اس وقت آئی ڈی پیز نہیں روزہ کم سے کم سے جھانے دیں عید تو ہو جائے اس کے بعد پر آپ جوکھیں اس کے لیے عام عوام نے احتجاجی درنا شروع کیا انہی عوام کے پارلمان میں نمائندہ ایمین محسن دعوڑ اسی کے ساتھ وہاں کے چیف آف وزیر قبائل ڈرکٹر بلالام اور وہاں کے آمد صحیح وزیر قبائل کے مشہر اور ایمین علی وزیر ان لوگوں کے پاس ملنے جا رہے تھے ان کی بات سننے جا رہے تھے ان کی بات کی حل نکالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس کے لیے جب وہ گئے قریب ایک چک پوز تھا اس چک پوز پر جب وہ گزر رہے تھے تو اس کی خوب تلاشی لے گئی خوب ٹائمز آئے کیا تھا پھر بھی جب وہ وہاں سے گزرے اور بلکل درنک میں جب وہ داخل ہو رہے تھے ایسی درنے کے قریب وہاں پر ان لوگوں نے پیچھے سے فائرنگ کر کے عام عوام پر درنے پر فائرنگ شروع کر دی جس میں درجنوں افراد سخمی ہو گئے اور کئی شادتیں ہو گئے آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اس ویڈیو کو توڑا غور سے دیکھو اس میں موسین دعوڑ کے گلے میں ایک پھولوں کا ہار ہے تو کیا وہ چک پوسٹ پر حملہ کرنے کے لیے پھولوں کا ہار پہنگ کیا تھا نہیں وہاں پر درنے کے شراکانیں استقبال کے طور پر ہو کرنا ہے وہاں تو کوئی اس چیز کی پلیننگ نہیں تھی اس چیز کی پلیننگ تھی تو بولیا تو تمہارے پاس تھی پھول تھی ان لوگوں کے پاس آپ چیک کریں اس ویڈیو کو جو محقے پر بنائی گئی ہیں جس میں ایمین اے کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے کولیاں تو تمہارے ساتھ تھے لوگ عام عوام یہاں پر حملہ کرتے تو وہ پھول آتے اکل نہیں مانتے تمہارے جو پروپیگنڈ ہے وہ تو یہاں ہی فیل ہو گیا ہے پھر وہاں پر علی وزیر چیف آف وزیر کا بائی ڈکٹر گلالان ان کو حراست میں لے کر لے گئے اور موسین داور جو عام عوام کے بیٹھ میں وہاں اپنے علاقے آگئے ابھی بھی پورے علاقے کے عوام ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ریاستی پروپیگنڈا وہاں پر زخمیوں کو روڈ پر پڑے تھے وہ ان کو یہ لات سے یہ ٹاموں سے پکڑ کر گسیٹ دیتے آپ زخمیوں کو لے کے جا رہے تھے اے نہیں شاہد ہیں ابھی ان کے ویڈیوز آ جائیں گے پھر پتہ چل جائے گے یہ جو ابھی وہاں پر نیٹ موبائل نیٹورک اور لینڈ لائن سب کچھ بند کر دیئے اس لیے بند کر دیئے تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں جو وہاں کے فیکس ہیں وہ نہ نکل سکے اور ان فیکس کے نکلنے سے پہلے ہی وہ میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کرے کہ اصل وقت یہ کو مطلب چپایا جا سکے وہ کیا کہتے خون پر خون ہے ٹکے گا تو جم جائے گا نہیں چپا سکتے ہو خون اپنے قاتل کی نشاندہی خود کھٹی ہے اور یہ جو پی ٹی ایم آشک پی ٹی ایم پر امن تحریک ہے نان وائلنٹ ہے آج تک تو آزاروں کی تعداد میں مجھ میں جب ہوئے ہیں انہوں نے کسی کو مطلب پتر نہیں پینک آئے ایک بند نہیں توڑھائے آپ اس پر دعا کر رہے ہو یہ تجربہ تمہارا ہے یہ تجربہ تم نے بابڑا میں آسل کیا ہے عام عوام کمارنے کا کراچی کے اس ملدور کی اس بیکاری کی اچھی ہو پکار تو آج بھی عوام کی ذہنوں میں ہیں تیس لاکھ بلوچوں کو بندانیوں کو مار دیا اور اسی نام سے امن کے نام سے یہاں پر کون سے برادری کو آپ لوگوں نے چھوڑا دیا تشدد کا تاریخ تمہارا ہے غیر انسانی روئیوں کا تاریخ تمہارا ہے لوگوں کو مارنے اور قتلیام کا تاریخ تمہارا ہے اور قرآن من لوگ جنہوں نے آج تک ایک بلب نہیں توڑا ہے الزام اس پر لگاؤ گے تو تو لوگ مانیں گے لوگوں کے سر میں کوئی بوسہ نہیں ہے دماغ ہے جو تمہارے آر بات کو اس طرح بس آپ جو آئے ہیں آپ کی بات اتنا تو خدا کا کلام ہے نہ رسول کا جو لوگ آپ کی جوٹ کو اور پروپیکنڈک مانیں گے وہ دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے اور پھر میڈیا میں بعض چینلیں پھر بعد میں سارے چینل میں بائی فورس اس کی یہ بیان نشر کرتی ہے یہاں پر دوہری میار اپنایا گیا ہے یعنی اگر آپ نے مظاہرین کو منتشر بھی کرنا تھا تو آپ پہلے سے ناکل زریسان کے پہلے چک پوست پر ان گاڑیوں کو بلکل جانی نہیں دیتے اور وہاں کی جو لوگ تھے ان کو پرامن طریقے سے منتشر کرتے پہلے تو کیوں منتشر کرے آپ کیا اس سرزمین پر کسی کو ایک احتجاج کا حق بھی نہیں دے تو بس اس سرزمین پر ان لوگوں کی جگہ ہے جو تمہارے سوچ کے ساتھ متفق ہو کر تمہاری دلالی اور چھپلوسی کرے ان کے علاوہ سب کی زندگی کا وعبان میں رکھ لے یہ انتہائی گناہوں نہ رکھتے ہیں انتہائی داشتگردانہ فیل ہیں یہاں پر پشتون عوام طالبان فوج اور خفیہ اداروں سے ایک جیسا خوف محسوس کرتے ہیں جس سے بھی غیر آئینی طریقے کاموں میں کاموں میں آپ کا خوف ہو وعی دیشتگردی کہلاتے ہیں وعی کے ابھی ہمارے دوستوں کے ساتھ ابھی تقرابتہ پوری طرح نہیں ہو رہے محسوس داوڑ کا ایک انٹرویو ایک وائس میسیج آیا ہے اس نے پورا ریٹلز پیان کیے ہیں اور عام جو عوام ہے ان کے پھیلے پھیل جو وہ آئے ہیں ہسپتال میں ہسپتال سے ریپورٹ آئے ہیں ان میں سے جو بھی جتنے بھی زخمی ہیں یا شہیدیں وہ سارے عام عوام ہیں یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ وہاں پر عام عوام کو مارا گیا ہے اور یہاں پر ہر بار چاہے کراچی کا وہ بکاری ہو چاہے بنگالی ہو چاہے بلچستان میں وہ حاملہ خواتین ہو جو آخر تک رملی اٹھاتی رہی ہے اپنی بے کنائی کی ہم سب میں عام عوام کو دشتگرد کہا گیا اور جن لوگ انہیں مارا ہے ان کو امن کا دائی اس میڈیا سے اس میڈیا کے ذریعے کہے دیا یہ یہاں کی منافقت کا میار شاہد دنیا کی تاریخ میں کہیں پر بھی نہ ملے یہاں کی مکاری چھلا کی ارجوٹ کے انتہا کا تاریخ شاہد کہیں پر بھی نہ ملے ہم انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ اپنے حقوق کیلئے اپنے انسانی حقوق کیلئے اور امن جد جہد زندگی کے آخری سانسوں تک کرتے رہیں گے اگر تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے بوزدلانہ حملوں سے ہم گبرا جائیں گے تو یہ خیال اپنے جیب میں رکھو اس خیال کو ترک کر دے جتنا بھی تم اپنی وحشت اپنی دہشت گردی دکھاؤ گے اس سے زیادہ ہمارا انسانیت مذہب ایمان پر یقین پختہ ہو کر انسانیت کے لئے یہاں کی انسانی حقوق کیلئے جدوجہد کرنے کا جذبہ بڑھنے کا ایک بھی قدم پیچھے میں ہی اٹھیں گے اپنے موقع سے اور اپنے اس راستے سے میں سیاسی پارٹیوں سے اپیر کرتا ہے کہ وہ کردار ادا کرے اس وقت میں بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے ان بیبس اور لاچار لوگوں کو عوام کو جو بسوں سے انتظار میں تھے کہ کب ان کے ان مشہرانوں کی خون کا پوچھا جائے گا وہ چودہ سو مشہران جو یہاں پر نہ رکھ گئے شہید کر دے گئے کب ان کے بے گناہ لوگ عام لوگ ان کی ضلالت چیز پوسٹ پر ان کی بھیجسیں کے بارے میں بات ہوگی اور نارمان انہیں سر اٹھایا ہے جو لوگ دبانا چاہتے ہیں مزید پشتن عوام کو اس حد تک رکھ کر اس حد تک دوال سے لگا کر جو ریزلٹ نظر آ رہے ہیں یا جو ماہول یہ پیدا کر رہے ہیں وہ شاید پھر کسی کے لیے ٹھیک نہ ہو اس لیے سیاسی پارٹھیاں عجزانہ پی لیں ان سے کہ وہ اپنے اس غیر مسلح پر امن جدوجہہد میں جو وہ کرتے ہیں ان میں اس پر امن تحریک کے لیے آواز اٹھائیں اور بات کریں اگر اس تحریک کو جس طریقے سے دبانا چاہتے ہیں شاید تحریک نہ دب جائے مگر یہاں پر جمہوری اور انسان دوست لوگوں کو پروفائیڈنگ یہ کر کے ہمیشہ کے لیے عام عوام کے سیاست کو برناب کر دیں گے اور میں یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے دین سے یہ فوج درشت دردانہ عمال کرتے ہیں عام عوام کو مارتے ہیں بابرا میں لوگوں کو مارا یون نے کچھ نہیں کہا بنگال میں لوگوں کو مارا لوگوں نے کچھ نہیں کہا سندھ بلچستان اور پرستنخواہ میں لوگوں کو مارا گلگیت بلسان کشمیر میں مارا اور یون کچھ نہیں کہے رہے پھر یون کس مرز کا علاج ہے ہم اپیل کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ان کے این افعال کھار ان درشت گردانہ افعال کھار جس میں عام لوگوں کو مارا جا رہے کہ رکتان کے لیے کوئی خدم اٹھائے کوئی کام کرے اور آخر میں فی الحال پوری دنیا میں جہاں بھی پرستن آباد ہیں وہ آج اور کل احتجاجی مظاہرے کرے اسی بربریت کے خلاف اسی ظلم کے خلاف یہ ظلم ہر وقت کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہر بار جب ہو عام کس تنوں کو مارتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسا بابڑا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا بابڑا کے واقعات آج بھی ہمیں بلا رہے ہیں کہ ہمارے لئے انصاف کیوں نہیں مارگا اور ہمارے لئے یاد تازہ کیا جا رہے ہیں ان واقعات کا وانہ میں بھی پچھلے سال انہوں نے یہ حرکت کی تھی اور پچھلے سال اسی ہی میرانشاہ میں عام عوام پر فائرنگ کی جس میں چھوٹے بچوں کو مارا ان کی ویڈیوز بھی آگئے تب بھی ان لوگوں نے جیو اپنے آپ کو خدا سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں ان لوگوں نے اس عام بچوں کو دشتگرد کہا اور جنوں نے مارا اس کو امن کے دائی کرا دیا یہاں پر جیاد کے نام پر پساد جمہوریت کے نام پر امریت اور امن کے نام پر بد امنی کلائی چاہیے جو کہ مزید کم سے کم پسطن عوام کے لیے خابل برداشت نہیں ہے باقی اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم مکمل لائحہ امن تک کریں گے ہم نے خستیاں جلائے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں نہ سوچیں گے نہ سوچا ہے جو جس راستے پر چل پڑے ہیں اپنے وطن کے لاچار عوام کی انسانی حقوق کیلئے ہر دم ہر وقت جدوجہ کریں گے پر امن رہیں ہمارے دوست جتنے بھی ہیں پر امن افتجاجی مظاہرے کریں امن کے نشان ہم ہیں بندوق ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں یہ بدامنی کے نشانات لیے پیرتے ہیں ان لوگوں کے شکل بھی بندوق جیسے بدصورت ہو گئے ہیں اور امن کے دعوں پر عرصے سے وار کرتے ہیں ہم اپنی جدوجہد چاڑی رنگے دیر را کدرمنو پختنو خدای مطل خوشال و آباد لرا در پشتن خواب پر خواب را بانگے ہر وقت زمون را غلی دی خویو خبر دا کبام کچنگیز را غی کاؤ رنگ را غی کافی رنگ را غی پر دی خواب را لوی دوی زرور را غلل خیر سڑیم نکڑی دی خوکا ہم اسم شوان دای دای خوشال